جو سلام علیکم کیسے آپ خیریت سے ہیں علیآن اروج ہوتا ہے ایسا اور کافی ٹائم کے بعد اروج کیا بات ہے خیر ہے کافی ٹائم کے بعد اس لیے کیونکہ ابریل کو ہلکا سا فلو ہوا بات ہے ویڈیو اور ابریل بین سکھ تو اسی لیے ہم لوگ نہیں بنا رہے تھے لیکن آج آپ لوگوں کے لیے ہم لائے ہیں بہت سپیشل ویلوگ کیلکی ہم لوگ جا رہے ہیں ایونٹ کے لیے ہونزا آج ہم نکلیں گے ہونزا کے لیے نکلتے نکلتے تیاریاں تو اتنی مطلب کرنی پڑھ رہی ہیں کہ ابھی دوپیر کا کھانا بھی کھا لیا ہے اور ابھی بھی بازار جانا ہے اردہ ابھی بھی کچھ کام ہے ٹیلر والے میرے کپڑے ملے ہی نہیں ابھی تک بہ لینے ہیں ایک تو میں نے قسم لی تھی انہلائی نہیں جاؤں گی لیکن جانا پڑھ رہے تو قسم میری بہی ٹوٹتے ہیں ہم نے زیادر دستی چشمی پہنا ہے لیکن ابھی شاید سورج کی وجہ سے وہ پہن رہا ہے اور بس موسم بھی کلاوڈی سا ہے دیکھتے ہیں ابھی جاتے جاتے جو ہے ہونزا راستہ بھی ٹھیک ہو جو ہے لینڈ سلائیڈنگز ہوتی رہتی ہیں آپ کو پتہ روڈ بلوک ہو جاتا ہے لیکن ہماری کوشی سے جلدی بازار جائیں بازار سے چیزیں لیکن فوراں واپس آئیں گر پر پھر بھی تھوڑا بہت جو ہے وہ پیکنگ پچیز پرسن کام ہمیں باقی جو ہم نے کرنا ہے اللہ اکبر ہم نے ایک چیز نہیں دیکھنی ہے چلو شکر ہے وہ لیکے پھر نکلیں گے آگے اور ہم نے اپنے ڈکور والے سے بھی ملنا ہے اور ہم نے کپڑے پکڑنے میں نے اور ابریل تو لیکن روز فولی لگی ہوئی ہے ابھی جو ہے اپنے جو سٹاف فائنڈ کرنے کے لیے برٹ کپڑے میں نہیں دکھاؤں گا بھی لیکن پیچاری ابھی کوششوں میں ہے کہ کچھ مل جائے سو دکانداروں کے جو سر بھی کھا رہے ہیں لیکن لیٹس ہی ہمیں جو چیز چاہیے وہ ملنے رہی ہے اور آخر میں ہوتا بھی یہ سہی ہے کہ ملتا نہیں ہے اپریل کے کپڑے ہمیں مل گئے شکر ہے اس کے لئے کو چاہزار لینے تھے اروج نے بھی کوئی اپنا کام کری لیا آخر کا زور زبردستی تھے کیونکہ میں کہہ رہا تھا کہ جلدی چلتے ہیں کیونکہ بارش ہونے والی تھی سو اور بارش اتنی ہو رہی ہے کہ ایک منٹ میں بلکل ہم بیگ گئے ہیں ابھی ہم اوپر سے نیچے اترے ہیں اور بس برا آل ہو گیا اللہ خیر کرے بارش تھوڑی دے رہی ہے تاکہ ہم ہمزہ جا سکے ایزیلی اور ہمارے یہ سفر خیریت سے ہو جائے تو چلتے ہیں ابھی میں نے ابھی اپنے کپڑے بھی پیک کرنے پھر گر جانا ہے بارش اتنی ہے کہ بس ڈکور والے کو ہم نے یہاں پہ بلا کے گپ شپ لگا لیے اور بس ابھی نکلتے ہیں کپڑے لیتے ہیں ڈکور والے سے ملنا لازمی تھا تو مل لیا ہے ابھی نکلتے ہیں چیک کریں بس آپ لوگ آواز چیک کریں ایسی آواز آری جیسے کانوں میں لاؤڈ سپیکر لگا ہوا ہے اور محترم ٹیلر ہمارا گائی پہ پیچھو اس کی دکان ہے تو کیا سوچ رہے ہیں بابا میں سوچ رہا ہوں یہاں سے کوئی دو چیزیں جو لے نہیں ہے بریٹ کے لیے وہ پکڑتے ہیں شاید ہی وہ آجے تب تک تو لیسا اللہ لیسا اللہ لیسا اللہ لیسا بھارش تھامنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے اور ہم یہاں گر جا گر پہنچ گئے ہیں کیونکہ ہمارا جو ٹیلر ہے he's a christian تو روز نے کہا چلو اس کے گر پہ اٹیک کرتے ہیں بالکل اور ہمیں بہت اچھا لگا کہ یہاں پہ چرچ بھی ہے ہمارے کپڑے بھی امبریس کر لیوں تاکہ لے کر ہمیں فرار ہو جائے تو اس کو پگڑتے ہیں دکان کھلواتے ہیں اور کپڑے لیتے ہیں like he should have been telling us کہ کپڑے آپ اس ٹائم پہ لے لو تو otherwise ہمیں پتہ ہوتا تو ہم سنڈے کو نماز کا ان کے کوئی دوپیر یا شام کا ٹائم ہے تو ہم پہلی ان کو پگڑتے ہیں تو ساگر بھائی کے گھر کے باہر ہم کر رہے ہیں ویٹ اور ایشی ٹائم میں ہمیں مل گئے ہیں پیارے پیارے بچے جو کہ تھوڑا ہمیں دیکھ رہے تھے کہ ہم ویلوگنگ موبائل کیسے پگڑتے ہیں تو آئی آس دیم کہ ایف دے ہے وہ چینل آپ کی چینل کے نام کیا ہے محمد نصیب 7812 اوکے محمد نصیب 7812 تو آپ لوگ بھی سبسکرائب کریں ان کا چینل محمد حسیب 7812 اور ان سے ہم بھی ذرہ سبسکرائب کرواتے ہیں اور ساگر بھائی ابھی دکان نکل گیا ہے نکلتے ہیں ہم لوگ بھی ہم جا رہے ہیں ساگر ٹیلر کو کھلوانے اور کیا ہی مزے کا موسم ہے کہ بارش کی ختم ہو گئی ہے ساگر کی دکان کھلوائی ہے تو کھل گیا ہے یہ موسم بھی تو بس کپڑے لیتے ہیں گھر چلتے ہیں جو چھوٹی موٹی پیکنگ ہے وہ کر کے بس بھی گو فائنلی ہم لوگ گھر سے نکل گئے ہیں ہلکی ہلکی سی بارش ابھی بھی لگی ہوئی ہے اور ایٹس سیون تھرٹی وی آر لیوینگ فور ہونزا ویلی اور بس جلدی سے گھر آئے گھر آکے پیکنگ کی تھوڑی بہت سامان رکھا بجلی چلی گئی تھی اور بس چل مچی ہوئی ہے اور بس نکلے اللہ خیر کرے بارش کا تھوڑا ہے ابھی تو خیر و آفیت سے ہم گھر پہنچ گئے انشاءاللہ اور اسلے میں جو بھی ایکٹیویٹی آپ کو دکھائیں گے ابھی پہنچ گئے ہیں جگلوٹ گھورو اور گوشت کی دکانیں اور ساتھ میں کتھیں تو بس ابھی کسیم یہ نکلتا ہے آگے کتھوں پہ تو بہی لائن لگی کتھوں کا تو آج کوئی لگ رہے ہیں محفل ہے ہیدھر ہم لوگ آگے ہیں راکہ پوشی ویو پوائنٹ اور روچ کی ڈیمانڈ پیزا کینگ تو چلتے ہیں کوئی آرڈر مارتے ہیں سلام علیہو کیسے ہیں خیریت سے چلیں آرڈر کرتے ہیں پھر بتاتے ہیں کیا آرڈر کیا والنٹ کیک کا کیک نہ لیا تو پھر کیا کیا میں نے ایک پیس اٹھا لیا ہے اور وہ جو ہے وہ سو رہی تھی خیرہ بھی آنکھیں کول لیا ہیں میں چاہ رہا تھا کہ اس کی آنکھیں بند میں آئے اس کو پکڑ لے لیکن چل اٹھ گئے اور زنگر کا پتا کرتے ہیں دو زنگر آرڈر کی ہیں وہ لے کے پھر نکلیں گے علی آباد ہم لوگ فائنلی پہنچ گئے ہیں ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں آگے اپنے ٹیوٹی پوری کرنے اور ہم لیں گے اپریال کے لیے دودھ اور کچھ فروٹ وغیرہ لیتے ہیں کیونکہ سسراز جا رہے ہیں مٹھائی کے لیے میرا زین تھا لیکن میں نے کہا میں نے دوبارہ کلگیت جانا ہے تو پھر میں تب مٹھائی لوں گا سو لے سکو اور بائے دھنگز اور کر جاتے ہیں دودھ کی آگئی ہے دکان کیسا ہے ایر فٹ ہے مزیب ہے دو کلو دودھ دیدے اپریال کا دودھ پکڑتے ہیں فروٹ لیتے ہیں اور نکلتے ہیں گر ہم لوگ گر پہنچ گئے تھے اور کھانا وغیرہ کھایا پھر کافی سارے کام تھے وہ بھی کیے اور کام ابھی بہت زارہ ہیں کیا کام ہے وہ پھر آپ کو کل انشاءاللہ بتائیں گے کس کس طرح کے کام ہیں ابھی اور بہت سارا جو ہے ابھی جو ایوینت ہے اس کی تیاریاں ابھی بھی رہتی ہیں تو وہ پھر کل آپ سے سارا کچھ شیئر کرتے ہیں اور بس روز ابریل سو گئے ہیں میں بھی ابھی تیاری پکڑوں گا سو ہوپفولی یو لائکٹ آور ویڈیو انشاءاللہ کل ملتے ہیں ویڈا نیو ویلوگ انتیل دن اللہ حافظ